اربلا کے جانساروں کو سلام فاطمہ دارا کے پیاروں کو سلام ہم لوگ نمازی بھی ہیں اور بعد میں نیازی نماز فرض ہے نیاز مستحب ہے فرض جو ہوتا ہے وہ مستحب پر مقدم ہوتا ہے تو نیاز ضرور کیجئے لیکن نمازوں کی رعایت نمازوں کے اوقات کا لحاظ رکھتے ہوئے اسی طرح جو گلیوں میں دیگیں چڑھاتے ہیں ان کو بھی منز کر دیتا ہوں کہ یہ سڑکیں جو ہیں یہ ہمارے چلنے کے لیے ہمارے پیسوں سے بنی بھی ہوتی ہیں یہ قوم کا ہی پیسہ ہوتا ہے اس سے یہ سڑکیں تعمیر کی جاتی ہیں اب یہ بعض نیازی حضرات جو ہیں نیاز کرنے والے وہ گلیوں میں دیگیں چڑھا دیتے ہیں پھر گلی خنات کے ذریعے بند کر دیتے ہیں تو اس طرح بساوقات حقوق عامہ تلف ہوتے ہیں اور حقوق عامہ تلف کرنا یہ ناجائز ہے انہاں کا کام ہے ایک تو یہ دوسرا یہ کہ اکثر جو یہ گلیوں میں یہ روڈیں بند کر کے اور جو دیگیں چڑھاتے ہیں ان میں آپ کو شریف لوگ مہینی سمجھتا کہ ہے بڑا مشکل ہے کہ آپ ان میں کو شریف کوئی چھانٹی کر سکیں ساری رات غلغپاڑا کریں وہ گالیاں تو تیری میری وہاں لگی اور دھوم دڑک کے اور پھر یہ بتایا نا کہ یہاں پر یہ لوگ کیسیٹیں بھی میوزیک والی بجاتے ہیں تو یہ کس طرح کے لوگ ہوں گے شریف لوگ کو نہیں ہوتے ہوں گے بہت مشکل ہے کہ اس میں کوئی شریف پھنس جاتا دولک بات ہے لیکن عموماً یہ لچے اور اس طرح کے وہ جھگڑالو قسم کے یا بدماش علاقے کے دادا گیر پیدا گیر شہدے یہ اس طرح کے لوگ یہ سرکوں پہ کرتے ہیں جو محضب لوگ جو ہیں وہ نیاز گھر میں کرتے ہیں باقی یہ کیا کرتے ہیں وہ تیراک کر کے دیتا ہے کہ نہیں اوئی اس طرح وہ چندے کرتے ہیں اور پھر وہ دیکھے چڑھا پھر امام علی مقام کے وہ عاشق بنتے ہیں ہیں توڑی آپ جو کہہ رہے ہیں یہ طبقہ اس کا انکار نہیں لیکن ایک طبقہ ہے باپا وہ شوقین ہے یعنی وہ وہ مطلب کہ محرم میں آپ کو نیاز کرتا ملے گا وہ آپ کو ربیو نور شریف میں نیاز کرتا ملے گا گیاروی کی دیکھ میں نیاز کرتا ملے گا یہ شوقین نوجوان ہوتے ہیں گلی میں کیا یہ آپس میں چندہ کر کے آپس میں پیسے ملا کر گلی میں اس طرح کی دیکھیں چڑھا دیتے ہیں تو اگر یہ واقعی آپس میں کرتے ہیں اور کسی سے بل جبر چندہ نہیں لیتے تو ایک گناہ سے تو بچ گئے چندہ لینا گناہ نہیں ہے کسی کا جیسے مسجدیں بنتی چندے سے ہیں لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ مسجد بنانے کے لئے کسی نے کسی کو تڑی دی ہو کہ دیتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے تو بارحال بہت نازک دور ہے تو اسی طرح یہ کہ وہ شراب فت سے کوئی ان کو کھچڑے پکانے کے لئے وہ بھی ایسے لوگوں کو عوباش لوگوں کو جو نماز تک نہیں پڑھتے علاقے میں گھل گھپاڑے کرنے والے وہ کو شراب فت سے بی سے دے گا سمجھ سے باہرے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اتنے بڑے دکھاوے کرنے کے زیادہ دے گئے نہ چڑھائیں آپ پر میں دوست مل کر ایک آت دیکھ چڑھا دیں اور وہ بھی اپنی مطلب ذاتی جگہ پر یا کہیں مطلب باورچی خانے سے پکوا لیں ہماری گلی خراب نہیں کریں گلی ہماری ہے نہ جانے کتنوں کے اس سے مطلب نقصان پہنچا اس طرح گھڑے مطلب الٹے سیدھے کر کے اور کتنے بچارے وہ غریب گر جاتے ہوں گے کوئی ضعیف بچارے گر جاتے ہوں گے چوٹیں آ جاتی ہوں گی بعض اوقات معمولی چوٹ جان لے وا ہوتی ہے تو اس لئے مربانی کر کے گلیوں میں یہ دیگیں نہ چڑھائے کریں اگر وہاں کا تھانہ اجازت دے تب بھی نہ چڑھائے کریں کہ تھانے کے اببا کی گلیاں نہیں گلیاں ہماری ہیں رونک لگی ہے آپ کی ہیں اببا گلی میں رونک بھی ہوتی ہے مسجدوں کی رونک بڑھا ہوں رونک تو یہ جگہ دیکھو آج رونک دیکھو فیضان ودینہ میں کیسے ہی رونک لگی یہ ماشاءاللہ رونک اس کو کہتے ہیں دیکھو آدمی جمع کر دیں تو وہ اس کے لئے وہ میوزیک والی یہ کے سیٹیں چلائیں رہی الٹی لی کے سیٹیں بجائیں اور یہ بولے کہ میمہ موقعاشی گئی جن کے آپ عشق کا دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے تو سجدے میں سر کٹایا اور آپ رات کو گھڑ بنے کر کے غلقہ پارے کر کے وہ سونے جاتے ہیں انہوں نے نماز کرتے ہیں متعدو شمشیر بکف قاتل ہے کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا شمشیر بکف قاتل ہے کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا کہتی تھی زمینے کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں تو جس امام علی مقام امام عرش مقام امام تشنا کام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی محبت کا دم برتے ہیں انہوں نے تو سجدے میں سر کٹوایا بچہ بچہ جانتا ہے کہ سجدے میں سر کٹوایا تم کیسے عاشقانِ حسین ہو کیسے عاشقانِ رسول ہو کہ تم لوگ مطلب یہ نہیں کہ وہ نماز کا ٹیم ہوتا دو گھر میں جا کر بستر میں دبک جاتے ہو تو اس لئے نمازیں پڑھ کے عشق کا ثبوت دو نا قربانیاں دو رائے خدا میں سفر کرو تافلوں میں اس طرح قربانی دے کر آپ ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں سرک کے ہی حقوق قیامہ تلف نہیں ہوتے اس میں جب رات بھر یہ جب موسیقی بجاتے ہیں تو محلے میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ رات کیسے سوتے ہوں گے وہ تو موسیقی ہو یا خالی بیسے نات شریف ہو یا بیان ہو کچھ بھی ہو وہ لوگوں کے سونے میں خلل پڑتا ہو تو وہ تو آواز سے چلائی نہیں سکتے ہیں نات خوانی ہو کچھ بھی ہاتھ خوانی بھی نہیں کر سکتے نات تلاوت بھی نہیں سب منا یہ نیچے خود بھی اللہ گلہ اور یہ پہ تلاوت کچھ بھی نہیں کرے دور چلتے ہیں میرا خیال ہے وہ بتا شور لڈو لڈو چت رنج پتہ نہیں کیا کیا چلتا ہوگا اور پھر وہ دور دو سے ایک دوسرے بلاتے ہوں گے گالیاں جگڑے اس طرح کی مطلب قوالیٹی یہ جو لوگ ہوتے ہیں اس میں اور کیا ہوتا ہے جس کو گپ شب بولتے ہیں تو گپ شب لگا رہتا ہوگا جو لوگوں کو جو راتوں کو تکلیف دے رہا ہے اللہ گلہ کر کے گانے باجے بجا کر یا کسی بھی انداز کو قیامت علف کر رہا ہے وہ خود اپنے بارے فیصلہ کر دے گے میں کتنا شریف جی اب میرے پر اگر اس کو غصہ آیا دو گالیاں اس نے دے دی تو اب خود ہی اپنی شرافت ثابت کر دی اس نے میں کتنا شریف ہم جب یہ بولتے تو ملہ یوں بولتے ملہ یوں بولتے تو یہ یہ بھی ان کی شرافت کا تعریف ہی تو ہو رہا ہے ہم تو اب کی آخرت کی بہتری کے لئے بولتے ہیں اب کوئی ان کے شر سے بچنے کے لئے چندہ دے گا نیازِ حسین کہ کر یہ لیں گے مگر یہ نیازِ حسین نہیں ہے اس کو ان کے شر سے بچنے کے لئے جس نے دیا کہ یہ پھر گالیاں دیں گے بدنام کریں گے دھمکیاں دیتے ہیں تو یہ رشوت کی تعریف میں آ جائے گا رشوت ہے یہ تو جس نے دیا اس کے لئے جائز ہے کہ یہ اس کے شر سے بچنے کے لئے دے رہا ہے اس کے لئے لیے لینا حرام قطعی حرام ہے آج تک جتنے چندے کی ہیں اس طرح دھمکیاں دے کر تڑیاں دے کر گالیاں دے کر درہ دھمکا کر لوگوں نے شر سے بچنے کے لئے دیئے ہیں یہ سارا دنیا میں چکانا پڑے گا خالی آپ توبہ کر لو دیتے ہیں معاف سوڑی ہو جائے گا توبہ تو کرنی ہے لیکن یہ سارا اس کو دینا پڑے گا جس سے لیا اور جن جن سے لیا ان کو دینا پڑے گا جن جن کی اس میں فوتگی ہو گئے ان کے وارثوں کو دینا پڑے گا جتنا یاد ہے جن جن کا لیا ان کو دے دیں باقی یاد نہیں ہے کس کی سے لیا تو وہ پھر کسی شرعی فقیر کو خیرات کرنا ہوگا تب یہ توبہ کمپلیٹ ہوگی تو یہ سواب سواب ملے گا تو پہنچے گا اب یہ بھڑکیاں دے کر رشوتوں کے انداز پر چندہ لے کر جو پکایا تو اس کا سواب ملے گا کتنا پیارا مدنی یہ پہنچے گا ابھی نہیں سواب کتنا پیارا مدنی پھولے ہمیں سمجھنا چاہئے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں اس میں سواب ہے یا نہیں ہے اب یہ اللہ تعالیٰ امیل سنوں کو سلامت رکھے سمجھا رہے ہیں یہ ہم کو اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں سمجھانے والا ہے اور ہماری خوش قسمتی میں اور اضافہ ہو جائے کہ ہم سمجھنے والے بن جائیں آمین اور لوگوں کو ستانا بند کر دیں سنگ کرنا بند کر دیں یہ موسیقی اور یہ بجانا بند کر دیں بلکہ امیل سنوں نے جو توجہ دلائی کہ اگر ناتیں بھی بجاتے ہیں یا اس طرح تلاوت بھی ہوتی ہے تو یہ بھی اتنی آواز سے نہ بجائیں کہ وہ سونے والوں کو دیگر لوگوں کو تکریف مہنچیں سربلا کے جانساروں کو سلام فاطمہ دارہ کے پیاروں کو سلام